اس کا نام گوگل ٹرانسلیٹ ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ کو ہندی آپ کو فرینج چائنیز انگلیش نہیں آتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں پلے سٹور میں جا کے ہم لکھیں گوگل ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ آ جائے گا وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس میں دو تین طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے لینگویج کے آپ نے کون سی چیز کس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ انگلیش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں پہلے لیفٹ رائٹ پہ انگلیش رکھوں گا اور لیفٹ رائٹ پہ اردو رکھوں گا رائٹ سائٹ پہ اگر میں چاہتا ہوں اردو ٹرانسلیٹ کرانا چاہتے ہیں وہ ہم لیفٹ رائٹ پہ رکھیں گے میں نے یہاں پہ رکھ دیا اچھا اب اس میں ہم دو تین چار طریقوں سے اس اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں ایک آپ اس کو وائس کمانڈ بھی دے سکتے ہیں بول کے بھی بتا سکتے ہیں اب جہیں جو بات میں نے بولی ہے وہ اس نے اردو میں لکھ لی ہے اور مجھے یہاں لکھ کے دکھا دیا اب ہم اس کو دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں آپ کا کیا حال ہے یہ اس نے لکھ دیا اور اس نے بتا دیا کہ how are you اس کو انگلیش میں بولتا ہے اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں کسی کتاب میں کسی اپلیکیشن میں اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم نے اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آئیں ایک اردو کی بک کو ہم دیکھتے ہیں اس کو انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا یہ ہم نے کیمرے کو اس کو دکھائیں گے یہ سکین کرے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو کیمرے کے اندر ہی دکھا رہا ہے جو words انگلیش میں اردو میں لکھے ہیں اس کو انگلیش میں convert کر کے دکھا دیا ہے اس نے آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے بیک جائیں گے دو طریقے ہو گئے ایک بول کے ایک کیمرے کو دکھا کے اچھا اب جو تیسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ اس کو type بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کر دیا انگلیش اور conversion میں اردو کر دیا تو اس نے بول دیا ہے کہ اگر میں لکھا ہوں how are you تو یہ آپ کیسے ہیں اس نے اردو میں بتا یہ تیسرا طریقہ ہو گیا اور سب سے important جو طریقہ ہے وہ ہے جب ہم کسی بھار کے ملک میں جائیں گے تو ہم یہ تینوں طریقے کام نہیں آئیں گے ہم نے وہاں پہ conversation view استعمال کرنا ہے جس کا icon left right پہ بنا ہوا ہے یہاں ہم نے select کرنی ہے language جس میں ہم نے جو language ہمیں آتی ہے یہاں انگلیش select ہوئی ہے پاکستانی ریسٹورنٹ کہاں ہے پاکستانی ریسٹورنٹ کہاں ہے where is the پاکستانی messenger of Allah اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی sound نہیں آرہا ہو اس کے اندر ہم پاکستانی ہیں we are پاکستانی وہ بول کے آپ کو بتائے گی کہ آپ پاکستانی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کیا وقت ہوا ہے what time is it اب آپ اس کو کسی بھی language میں change کر سکتے ہیں اگر آپ اردو بولتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ Arabic میں convert کر کے دے آپ بھار گئے ہیں تو آپ یہاں پہ Arabic American accent Bengali Chinese بہت ساری یہ ساری languages ہیں جس کے اندر آپ translation google translate کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ language ہم offline استعمال کریں اس وقت ہمار internet نہیں ہے تو آپ conversation view اس وقت view نہیں چلے گا لیکن بکیہ سارے translation کی views چلیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس phrase لکھا ہے وہ بار بار نہ لکھنا پڑے وہ save ہو جائے speed کیا select کرنی آپ نے یہ normal ہے یہ slow ہے تو یہ ایک بہترین application ہے جس کے لئے آپ کوئی language سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے google translate نے آپ کے تمام مسائل حل کر دی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی